عدر قاضی صاحب عارف علبی صاحب سابق صدر ہے انہوں نے کہا آج کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہے عمران خان نے اپنی اناق قربان کر دی اور وہ بات کرنے کے لیے وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اناب بھی قربان کر دی اور عارف علبی صاحب درستی فرما رہے ہوں گے لیکن کوئی رسپونس نہیں ہے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی دو فریق ہیں کوئی ایک اچھا جسٹر آ چاہا ہے تو دوسری طرف سے کوئی رسپریکیٹ کرتا ہے وہ والے معاملات نظر نہیں آتے کیونکہ پھر ہمیں اس میں بیٹ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک جانب ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے بعد ایک جو ورچول ڈسپلی ہے ریزنٹمنٹ کا اور وہ جو اس کے خلاف ایک پورا ہے نیریٹیو وہ ہمیں ڈسپلی میں نظر آتا ہے سو اناک قربان کہاں ہوئی اور کوئی رستہ کہاں ہے تحریک انصاف کے لیے یا ایون اگر وہ چاہیں بھی تو کوئی رستہ ہے آپ کے نزدی دیکھیں اس میں دو تین چیزیں پہلی بات جو ہے کہ ریگارڈلیس کے کس کی اناک قربان ہوئی جو رستہ ہے وہ پاکستان کیا آئین آپ کو بتاتا ہے پاکستان جو سرزمینے بے آئین نہیں ہیں یہاں پہ آئین ہے اگر یہ اس کے اوپر سارے عمل درامت کریں گے تو وہاں سے رستہ نکلتا ہے اور آئین مختلف موقعوں کے اوپر حالیہ تاریخ میں مختلف رستے آفر کرتا رہا ہے پر انفورچنٹلی وہ رستے ہم نے اپنائے نہیں ہم دوسرے رستے پر چل پڑے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس وقت کوئی بات چیت ہو سکتی ہے معاملات آگے چل سکتے ہیں میرے خیال میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی ہر کسی نے اس کو اپنی اپنی نظر سے دیکھا اپنی اپنی نظر سے اس کو اسیس کیا لیکن اس میں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ کوئی صد کے دل سے اگر کوئی معافی مانگ لے معذرت کر لے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ایک میری نظر میں یہ ایک بہت بڑی آفر ہے بلکل یہ ایک طرح سے ڈیل ہے ٹیبل کے اوپر کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں خدا نہ خواستہ ان کو عمر قید ہو سکتی ہے ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے دوسری طرف خود ایک ادارہ جو اس سے متاثر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اس میں اگر رفع دفع کروانا چاہتے ہیں تو معذرت کریں اور آگے چلیں تو یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس میں یہاں پہ دیڈ لوگ نہیں مجھے تو یہاں پہ اس پہ آفر نظر آئی اب اس پوائنٹ سے معافی کے پوائنٹ سے کیا ادارہ کتنا پیچھے اٹے گا اور جو دوسرا فریقہ جو کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے وہ کتنا آگے پڑھیں گے کہیں پہ کوئی میڈل پوائنٹ نکالنا پڑے گا وہاں پہ آ کے آپ کو اس کا رستہ نکلے گا اور دوسرا اس کا جو رستہ ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوٹی جب تک ہوتی رہے گی تب تک رستہ نکلنے کی امید ہوگی جب تک سیاسی جماعتیں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرتی رہیں گی جب تک یہ قیادت کے ہاتھ میں چیزیں ہیں چاہے وہ کیسی بھی قیادت ہو لولی لنگڑی ہو باہر ہو آدھی آدھی اندر ہو جب تک ان کے ہاتھ میں ہے تب تب تو یہ معاملہ سیاسی حل ہو سکتا ہے اگر بداؤٹ کے معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ چیزیں عوام کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کشمیر میں جس طرح کی صورتحال ہے اس طرح کی صورتحال ہوگی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کوئی اس میں کردار ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی ایکٹیمٹی چلتی رہے چاہے وہ جلسے کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی ریالی کی صورت میں ہو کہیں پہ آپ ان کو اجازت دینی پڑے گی وہ ٹیپریچر تھوڑا سا ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہم نے ویسا نہیں کیا تو پھر ہم ٹوٹل کلیش کی طرف جائیں گے اتر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے ایک پوزیٹیو چیز ایڈنٹیفائی کی وہ آفر تھی یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آفر ہے کہ بھی صدقے دل سے کوئی مافی مانگے لیکن مافی مانگنے کے حوالے سے فرم ٹوپ ٹو بوٹم جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست جن سے یقینی طور پر بحیثیت صافی آپ کا رابطہ ہے مدد صاحب کا ہے میرا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار شاید اگر ہم نے پاور پولٹیکس میں آنا ہے تو مافی کوئی ایشو نہیں ہے ہو جانا ہو جاتی ہیں غلطیاں لیکن جو ڈسپلے ہے ویسے ٹیلیویجن سکرینز کے اوپر کیمروں کے سامنے وہ تو یہ ہے کہ بھئی ہم مافی کیوں مانگیں کس بات کی مانگیں مافی تو عمران خان سے مافی مانگنی چاہیے اور مافی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہم مانگ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں نو مائی کو اگر فوج سمجھتی ہے ریاست پر حملہ ہم تو اسے فالس فلائگ آپریشن سمجھتے ہیں تو یہ آفر تو پھر ایسی چیز ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف آفر کے طور پر بھی نہیں لے رہی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈائیٹمنٹ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس کو مانیں گے مافی مانگیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے تو پھر تو مظل صاحب والی بات درست ہے کہ it's a dead مطلب it's a stale made status quo nothing happening جی دیکھیں نا دونوں جانب سے اپنا اپنا extreme view ہے نا جسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک سائیڈ کہہ رہی ہے کہ یہ تو خود انہوں نے کروایا ہے یہ فالس فلائگ ہے دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک مافی نہیں مانگیں گے چیزیں آگے نہیں چل سکتی یہاں پہ issue کیا ہے میرے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں مافی مانگے گی وہ اس لیے مافی نہیں مانگے گی کہ ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا سیاسی بیانیاں اس طرح نہیں ہیں کوئی دوسری political power اس position میں نہیں ہے جو ان کو اس طرح challenge کر سکے اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی بیانیاں بڑا سخت تھا وہ نام لے لے کے جواب مانگتے تھے اور لندن سے جو انہوں نے تقریر کی نہ صرف انہوں نے ٹاپ کے لوگوں کے نام لیے نیچے لیول کے لوگوں کے بھی انہوں نے نام لیے کہ انہوں نے مریم بی بی کو دھمکیاں دیں تو اگر کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے پر ان کے مقابلے میں جو political narrative دوسری سائیڈ پہ تھا اس میں جان تھی تو میاں صاحب کو اپنا بیانیاں تھوڑا تبدیل کرنا پڑا اس وقت تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اپنا narrative change کریں گے تو وہ سیاسی طور پہ lose کریں گے ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی قوت نہیں ہے اس لیے وہ برملہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ engagement ہوگی تو معاملات آگے چلیں گے ٹھیک ہے دونوں کی اپنی اپنی extreme position ہے پر way out واحد way out جو ہے وہ engagement ہے unless ہم engagement کریں گے مجھے کوئی way out اس طرح نظر نہیں آتی ٹھیک میں آپ دونوں سے request کروں گا کہ ہمارے ساتھ رہے گا ایک مختصر سا break لیتے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا جو point of view ہے یا پی ایم ایل این کا grand dialogue کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر مختصر سی اس حوالے سے بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جو تحریک انصاف کا موقف تھا اس کو ہم نے thrash out کیا ایک معاملہ جس میں کشیدگی بھی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جون کا موقف ہے اب ایک جانے مرانہ سنواللہ صاحب جیسی شخصیت ہے اگین میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاؤگ بھی ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے میاں نواز شریف صاحب گرینڈ ڈائلاؤگ کے لیے تیار ہیں لیکن وہ عمران خان کے جرائم جو ہیں ان کی حوالے سے یا جو بھی کچھ ہے اس پر ان کا اپنا پوائنٹ اف یو ہے دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کا جو true reflection ہے وہ ان کی سابزادی مریم نواز شریف صاحبہ میں ہے جو کہ وزیراعلا پنجاب ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے بات چیت کریں وہ کہتی ہیں یہ تو دہشتگرد جماعت ہے ان سے کیا بات چیت کرنی ہے تو ایک بڑی جماعت جو کہ اس وقت اقتدار کے اندر بھی ہے with all this کیا گرینڈ ڈائلاؤگ سر again is it only like یہ ٹاک شوز اور رائنگ رومز والی سیاست ہے یا آپ کو لگتا ہے there is something more to it اس میں بات ہو سکتی ہے یا ملک اس سیاسی بہران یا اس ڈیویجن سے باہر نکل سکتا ہے دیکھیں ابھی تو مجھے کسی جگہ بھی جو ہے نا وہ flexibility نظر نہیں آ رہی ایک دم تھوڑا سا flexible ہوتے ہیں پھر اتنی hard position لے لیتے ہیں ابھی اثر کہہ رہے تھے کہ lead lock تو نہیں لیڈ lock اور کیا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ مافی مانگیں انہوں نے کہا مافی نہیں مانگیں گے ختم ہو گئی بات اس کے بعد ایک اور سخص بیان آگیا جاری ہو گیا پھر تو چیزیں آگئے بڑی نہیں نا پھر تو وہیں کھڑی ہوئی ہیں نا چیزیں اس میں اور ظاہر ہے تحریک انصاف اور خاص طور پر مسلم لیگ نون اب مسلم لیگ نون کی position فرض کریں آپ maximum کہاں جا سکتے ہیں maximum یہ ہی جا سکتے ہیں کہ re-election ہو جائے چلیں آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں کیا نون لیگ re-election پر تیار ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی نون لیگ re-election پر تیار تو اصل چیز یہ ہے کہ کوئی کوئی ایسا ایسا point نہیں آ رہا دیکھئے positions کیا ہیں positions یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون led coalition اس وقت وہاں اس وقت مرکز میں ہے تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے form 47 کی حکومت ہے یہ form 47 کی پارلیمنٹ ہے اس کے باوجود کہ form 47 کی پارلیمنٹ میں single largest وہ ہی ہیں اس وقت بھی لیکن بہرحال وہ یہ claim کرتے ہیں کہ ان کی ڈیرھ سو دو ایساسی کے قریب نشستیں ہیں اب وہ کون دوسرا challenge کرے گا اس کو تو یا تو آپ نے کہیں سے کہاں سے چیزیں شروع ہو سکتی ہیں سیدھی سی بات ہے کہ election tribunal election commission بلکل خاموئی بیٹھا ہے سب سے criminal رول election commission کا ہے election commission کیوں نہیں election tribunal سے کہتا کہ چار مہینے کے اندر اندر فیصلے کریں جو کہ ان کا قانون بھی کہتا ہے مطلب آپ نے آپ ایک پارٹی بنے ہوئے آپ کہنی رہے آپ کہیں نا election یعنی اگر فرض کریں چار مہینے میں election tribunals کے فیصلے ہو جائیں اور تحریک انصاف سے یہ کہا جائے کہ یہ election tribunals ہیں ان کو چار مہینے میں آپ فیصلے کریں گے تو این ممکن ہے کہ وہ ایک point of negotiations ہو سکتا ہے کہ ہاں جلیں اس کے علاوہ چیزیں تیہ کر لیتے ہیں یہ تو election tribunals کے جو نتائج آئیں گے وہ آپ کو بھی acceptable ہیں دوسرا judicial commission کیا حرج ہے judicial commission بنانے میں یعنی اگر مسلم لیگ نون اپنی ایک strong position پہ کڑی ہے coalition government ایک strong position پہ کڑی ہے تو establishment اور DJI SPR کہہ رہے ہیں کہ جی کروائیں judicial commission کروائیں وہ الگ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 2014 سے کروائیں چھلیں 2014 سے لیکن پھر 2014 سے جب کروائیں تو پھر کھل کا ہو ایسا نہیں ہو کہ صرف اس میں صرف سیاسی لوگ ہو اس کے پھر سارے اگراز و مقاصد دیکھے جائیں کہ کیا کیا کہا کیا چیزیں ہوئیں بلکل چیز یہ ہے کہ کہیں سے لچک کہیں سے یہ آفر یہ آفر کافی نہیں ہے کہ مافی مانگ لی جائے آپ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیں مافی کب ہوتی ہے مافی ہوتی ہے سزا کے بعد سزا سے پہلے مافی نہیں ہوتی جرم کوئی کسی پر جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ مافی مانگتا ہے آپ دیکھ لیں لون قانون میں کیا ہے کسی کو سزا ہوگی پھر وہ مافی کی وہ کرتا ہے تو اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو اس وقت ہم نے ہارڈ پوزیشنز لی ہوئی ہیں اس میں ان ہارڈ پوزیشنز میں کہیں سے بھی یہ لچک نہیں دکھائی جاری تحریک انصاف ان کا سمجھی ہی نہیں آرہی کہ تحریک انصاف کا موقف کیا ہے کبھی ایک آدمی ایک بات کرتا ہے دوسرا عدی دوسری بات کرتا ہے کوئی ایک موقف ہی سامنے نہیں آتا ان کا تحریک انصاف کا تو ایک کیوس ہے اس کیوس میں آپ پھسے ہوئے ہیں اس کیوس میں اور گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ بظاہر خود بظاہر مجھے اس کرائیسز میں ایک سینوچ کی مانن نظر آتی ہے کرائیسز ہے بیٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی بیچ میں جو حکومت ہے وہ سینوچ ہے سینوچ ہے اتر صاحب ایچلی ٹورڈز دی اینڈ اب مجھے صرف یہ بتائیں اب یہ آپ نے کی نظر سے بھی گزری ہے وہ جو ریپورٹ ہے انٹرم گورنمنٹ کے دور میں آئی سانے ہیں نو مئی کے حوالے سے انصار باجی صاحب نے بھی اس کو چھاپا ہے وہ موجود ہے ہمارے سامنے وہ تو باقاعدہ طور پر اس ریپورٹ کے اندر بھی کہ یہ فوج کی قیادت کے خلاف ایک سازش تھی یا فوج کے اوپر دباؤ ڈالنے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ کسی طرح تحریکی انصاف کی جو غیر سیاسی معاملات کے اندر میں داخلت ہے ان کی ڈیمانڈز کو مانا جائے بٹ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جہاں ہم آپ نے ایک پوزیٹیو میں دوبارہ کہوں گا ایک پوزیٹیو میں نہیں دوسری فریق کہتا ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے اوپر حملہ تھا ہمارے چیف کے خلاف بغاوت تھی ایک اور فریق کہلیں آپ اسے پاکستان مسلمی ان کے نزدیک یہ ہے کہ گرینڈ ڈالاؤگ ہونا چاہیے گفتگو ہونے چاہیے سمہا ان کے اندر جو کچھ لوگ ہیں پرانے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اس سیاسی جمعود سے ایسے باہر نہیں نکل سکتا سو اگین کوئی سیاسی جماعت کی انیشیٹیو لے سکتی ہے کہ ہم سپیر ہیڈ کریں گے ہم تحریک انصاف سے ڈالاؤگ شروع کرتے ہیں لیکن تحریک انصاف کی جانب سے ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو کوئی مصبت جواب سامنے نہیں آتا سو ہم کیا کریں دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت یا سیاسی جماعت اس وقت کوئی کردار ادا کر سکتی میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی اس پوزیشن میں ہے کوئی ایک فریق یا کوئی ایک جماعت جو اس میں کوئی حتمی رول وہ ادا کر سکیں اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ اس طریقے سے ڈیڈ لوگ تو ہے یقیناً اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی مختلف معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی جو ان کی پوزیشن ہے وہ بالکل واضح ہے لیکن بار بار ایک چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ ڈسکس اسی لیے ہو رہی ہے اور جو ڈیفرنٹ ذرائع سے کبھی خبریں آ رہی ہیں کبھی کسی اور ذرائع سے پاکستان تحریک انصاف والے کچھ کہتے ہیں دوسری طرف سے کچھ کہا جاتا ہے تو مجھے وہ اپٹائٹ نظر آ رہی ہے کہ اس معاملے کو حل کرنا ہے اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے ہاں اب حل کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے اس کے وہ جو نکتہ ہے وہاں پہ ہم کس طرح پہنچیں گے اس میں کس طرح کون کا کردار ادا کرے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن پھلال مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس میں لیڈ لے سکتی ہے وہ لیڈ لے گی اور معاملات حال ہوں گے کیونکہ اس وقت جو لوگ حکومت میں بیٹھے میں وہ اس سارے معاملے کے بینیفیشری ہیں